اسلام علیکم میرے دیر سٹورنٹس ای ہوپ یو اللہ فائن اور انجوائنگ جو ہے ہر ٹوڈیز ٹائفڈ ٹائفڈ جو ہے وہ بیکٹیڈیا سے پھیلنے والی بیماری ہے اور دنیا کے تمام علاقوں میں پایا جاتی ہے اوکے لیکن ترکیافتہ ممالک میں یہ بیماری کم ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ بہتر نظامی زندگی ہے بہتر غزہ ہے بہتر صاف سترہ پانی ہے دودھ کی کوالیٹیو بھی بہتر ہے تو جراسیموں کا پھیلاؤ وہاں پہ مشکل ہے تو جہاں پہ بہتر صاف سترہ زندگی ہوگی وہاں پہ اس طرح کی بیکٹیڈیا سے پھیلنے والی بیماریاں کم ہوں گی ٹھیک ہے اب کیا پھیلاؤ کے ذریعے کیسے ٹائفڈ پھیلتا ہے سیکنڈ ہیڈنگ آ جائے گی ٹائفڈ کے پھیلاؤ اوکے لیٹس پوز کہ کسی انسان کے اندر یہ بیکٹیڈیا جو ہے ٹائفڈ کے جراسیم انٹر ہو گئے ہیں تو وہ شخص جو ہے وہ ٹائفڈ پھیلانے کا کیریئر بن جاتا ہے وہ اپنے پاہ خانہ کے ذریعے اپنے یورن کے تھروں اپنے فیسز کے تھروں ایون اپنے تھوک کے تھروں جو ہے وہ یہ جراسیم پھیلا سکتا ہے یا کھانے پینے کی اشیاں پر اگر مکھیاں وغیرہ بیٹھیں تو وہ بھی یہ جراسیم جو ہے وہ لے کر آ سکتی ہیں اور وہ اس طرح کا ایفیکٹڈ خراب کھانا کھانے کی وجہ سے بھی ہمارے اندر ٹائفڈ کے جراسیم داخل ہو سکتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں اس کے سٹارٹ میں اگر ٹائفڈ ہو چاہتے ہیں تو اس کا سٹارٹ میں ہلکا سردرد رہتا ہے پھر آہستہ آہستہ بخار ہوتا ہے بخار جو ہے وہ لمبے عرصے تک چلتے ہیں اور ٹائفڈ بخار کا حملہ زیادہ تر جو ہے وہ کس عمر میں ہوتا ہے دس سے تیس سال کے لوگوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے اور کس موسم میں ہوتا ہے برسات میں یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ برسات میں مکھیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں مکھیاں جو ہے وہ جراسیم لے کر آپ کی کھانے والی اشیاں پھرا کر بیٹھتی ہیں تو اس لیے برسات میں یہ ٹائفڈ زیادہ ہوتا ہے اچھا احتیاط کیا کی جا سکتے ہیں اگر ٹائفڈ ہو گیا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا احتیاط برتے جائے گی ٹائفڈ سے بچنے کے لیے پہلی بات پانی اوبال کے پیئے سبزیاں پھل کھانے پینے کی اشیاں اچھی طرح دو کر کھائیں اور دودھ وغیرہ کو جو ہے وہ ایک تو بوائل کر کے بوائل کرنے کے بعد اس کو ڈھام کر رکھیں ٹیک ہے جو باسی چیزیں ہو گئی ہیں برسات میں یوجیلی چیزیں بھی جلدی باسی ہو جاتی ہیں وہ ہو گئی ہیں وہ باسی چیزیں بلکل نہ کھائیں اور گندی آئیس کریمز برف گولے کھانے سے بھی پرہیز کیا جائے اور مکھیوں سے بچاؤں کے تدابیر اپنائی جائے کہ گھر میں جالی وغیرہ لگائی جائے تاکہ مکھیاں نہ آئیں ٹیک ہے اب علاج کیا ہو سکتا ہے اس کا علاج ہے علاج ہے کہ بچوں کو اور بڑوں کو ٹائفائٹ سے بچنے کی ویکسین لگوائی جائے ایک انجیکشن لگتا ہے تین سال کی عمر میں بچوں کو اس کا کورس کروایا جائے اور تاکہ بچوں میں ٹائفائٹ سے لڑنے کی مدافت پیدا ہو ٹیک ہے اس کے ساتھ ہی ایک پینک باکس دیکھ لیتے ہیں ٹائفائٹ کی جراسیم دودھ میں بہت تیزی سے بڑھتے ہیں اور دلچس بات یہ ہے کہ دودھ کے ذائقے اور شکل میں کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹیک ہے یہ بھی آپ جو ہے وہ اس میں لکھیں گے احتیاطی تدابیر میں ایڈ کر دیں ٹیک ہے تو یہ آپ کا لانگ کو جانا ہے پہلے مین ہیڈنگ ہوگی ٹائفائٹ کی then آپ اس کو ٹو لائنز ایسے ہی لکھنی جگہ ہے اس کے بعد آپ پھلاو کے ذرائقے ہیڈنگ بنائیں گے سیکنڈ پیراگراف میں تھرڈ پیراگراف کی ہیڈنگ بنیں گی علامات یہ کیا کیا علامات ہے ٹائفائٹ کی then ہیڈنگ بنیں گی لاسٹ پیراگراف کی احتیاطی تدابیر then لاسٹ جو ٹو لائنز ہیں اس کی ہیڈنگ بنیں گی علاج یا ویکسین ٹیک ہے دونوں ہیڈنگز بنا سکتے ہیں موسیقی